موسیقی 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 تنہا رہتا تھا جس کی ویرانی سے شاید گیدر بھیڑیے چندور اور چمگادر بھی بھاگتے تھے تگاری کا غار ایسے مودی پہاڑ میں تھا جس کے سامنے کچھ فاصلے پر دوسرے پہاہر کے دھران شروع ہوتی تھی غار کے سامنے پتھروں کا بڑا سا ٹوٹا بڑا چبوترہ اس کی ویرانی میں مزید اضافہ کر رہا تھا جس کی ایک جانب جن کا بڑا سوکھا ٹرمو درخت گزرے وقتوں کی یاد تازہ کر رہا تھا دروازہ بھاری مگر پرانی لکڑی کا تھا جس کی کوہنا سالی اپنی مثال آپ تھی پارٹی کچھ بودرے سے ملک میدان میں چھوڑ گا سراغو نے مجھے پرنس زندرہ دگل اور بودی کو ساتھ میں غار کے پرانے چوبی دروازے کو کھٹ کھٹا کر کہنے لگا اے صدیوں کی روت گائی میں سراغو غار والے کی بستی سے کچھ لوگوں کے ساتھ لے کر آیا ہوں ان لوگوں میں جو جنوب سے آئے ہیں ایک آدمی کا نام بودی ہے جس سے تم نے پندرہ برس پہلے واپس بھی دیا اور کہا تھا کہ انہیں لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آئے وہ ان لوگوں کو لے کر آیا اور تم سے ملنا چاہتا ہے اب اس سراغو کے آخری الفاظ اس کے ہونٹوں پر مچل رہے تھے کہ ناکھا غار کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور فرغل پہ نے ایک سفیدرش بڑا جس کی لمبی لمبی منگول آنکھوں کی بھویں بھی سفید ہو چکی تھی لاتھی ٹیک تا غار کی دہلیز پر ویرانوں کی روح کی ماننے نمودار ہوا اس کی بڑی نظریں پہلے سراغو پر پھر بودی پر پڑی اور اسے دیکھتے ہی بولا میں کئی سال سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں بہت دیر کے بعد آئے ہو دنگل کی ترجمانی کے بغیر ہی بودی نے اس کا مطلب سمجھ لے اور گنگو کی طرح حلق سے چیخیں اور آوازیں نکال کر بوڑے کا کچھ سمجھانے کی کوشش کی تم لوٹ آئے ہو تگائی نے کہا مگر تمہارے ساتھ کون ہے بودی نے پھر ترجمہ کے بغیر اس کی بات سمجھی اور میری طرف ہاتھ اٹھا دیا اب تگائی کی نظریں دوڑ کر میرے چہرے پر آئیں اور وہی مرتقیز ہو گئی وہ حیرت کی نئی سنسنی سے دوچار ہوا اور مجھے دیکھ کر نقش حیرت بن گیا بودی اسے اشاروں سے سمجھانے لگا کہ میں اس کے صاحب کا بیٹا ہوں اور اپنے باپ کا ہمشپن ہوں تگائی میری طرف بڑا ہاں تم اس کے بیٹے ہو فوراں دوگا نے اس کے الفاظ کا ترجمہ کیا اب اس کی نظریں پرنسز اندرہ کا جائزہ لے رہی تھی جو میرے دوش پر دوش کھڑی تھی اور اسے دیکھ کر وہ گمسمسہ ہو گیا اس کے بڑے چہرے کی جھوئیوں میں جو کمبش ڈیڑھ صدی کی طویل سفر کے پکڑنڈیاں معلوم ہوتی تھی ایک حرکت پیدا ہوئی وہ یک لگ سراغو کی طرف مڑا اس کے طرف ہار لہرا کر بولا سراغو کل میں نے غار والے کے جسم کی جلنے کی بو سنگی تھی کل اس کی لاش جلا دی گئی تھی کیسے مر گیا سراغو نے میری طرف اشارہ کیا اس نے جنوب سے انوالے صاحب کو نیند کی رسیم میں باننے کا جتن کیا تھا مگر بوت اسے اپنی رسیم میں بان کر لے گئی اور کیا ہوا تب بستی میں اور یہ ہوا تھا کہ صاحب نے مجھے قبیلے کا پیش ہوا اور کارا کو بادشاہ بنا دیا تو موچہ کہاں گئی کارا نے اسے اپنی ملکہ بنا لیا پرسرار تگائی نے پر سرکو حرکت دی جیسے سب کو جانتا تھا اور سراغو نے ان باتوں کی تصدیق کرائی تھی وہ ایک بار پھر میری طرف اور اندرہ کی طرف گھوم گئے اور ہماری طرف ہاتھ لہرا کے بولا شیش ناک کا من لے کر آئے ہو اس کا یہ سوال اس قدر اچانک غیر مدتوں کو حیرت انگیز تھا کہ میں اور پرنس اندرہ دونوں بھی ایک وقت دنبا خود رہ گئے ایک پل کے لئے لگا جیسے ہم تگائی کے سامنے نہیں رامپور کے جنگل میں سادو محاپہ کے سامنے کھڑے ہوں مگر وہ سچ مچ پرسرار تگائی تھا جس نے ایک عجیب اور انوکھا سوال کر کے ہمیں ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا مجھ سے پہلے اندرہ اس بھومر سے نکل و جواب دیا ہاں ہم شیشناک کا من اور اس کی کوڑی بھی لے کر آئے ہیں پھر تم دونوں میرے پیچھے پیچھے غار میں آ جاؤ اس نے پلٹ کر غار کا دروازہ کھولا جیسے باہر نکل در وقت بند کر دیا تھا اور میں پرنس اندرہ کو لے کر اس کے پیچھے پیچھے غار میں داخل ہوا ہمارے اقب میں غار کا دروازہ جھٹکے سے بند ہو گیا اس کے ساتھ ہم دونوں بھی انہی قدموں ٹھٹک کے رہ گئے غار کے کونے میں بہت بڑا سام جیسے کوئی اصدہہ ہوتا ہے پھن پھیلائے میں گھور رہا تھا اور اس طرح تگائی کے غار میں ایک اصدہہ نمہ غیر معمولی سام کو پھن پھیلائے زمین سے چھ سات فٹ اونچا کھڑا دے کر میں اور پرنس اندرہ دم بخود رہ گئے اس کا طویل دھڑ کئی بل کھا کر اور کئی دارے بنا کر ایک دھیر کی مانت غار کے کونے میں پڑا تھا مگر اس کی پتری لمبی جیب بڑی تیزی سے لپ لپا رہی تھی ہم دونوں محسوس کر رہے تھے کہ وہ کئی فٹ مزید اونچا ہو سکتا ہے اور ہمیں غار سے نکلے تو کیا شاید حرکت کرنے کی محلت نہ دے گا اس کا رنگ سرخی مائل اور سیاہ اور جسم پر سیاہ سفید دھاریاں لمبائی کی بجائے جلد کی گولائی پر تھوڑ تھوڑے فاصلے پر واقعی تھی مگر لمبائی کے رخ پر چلدانے دار سیالکیرے دم تک چلی گئی تھی دیکھنے میں بڑا خوبصور لیکن انتہائی زہریلہ اور خطرناک تھا دروازہ بند ہو جانے سے غار کی اندھرہ ہو گیا اور اندھرے میں اس کی مشنوں کی طرح فروزہ آنکھیں پرنسز اندرہ پر مرتقیس ہو گئی جیسے وہ آنکھیں اندرہ کی آنکھوں میں چھید کر دیں گی ہم دونوں اس کے سامنے حیرز زدہ سے کھڑے اس بات پر پریشانتی کی کہ یہ غیر معمولی سامن تگائی کا پالتو ہے یا کہیں سے اچانک غار میں گھسایا ہے اور ہمیں اس طرح اس کے روپورو لانے کا مقصد کیا ہے سامن ازل سے آدمی کے نسل کا دشمن ہے پیٹ کے بر رنگتا ہے کیونکہ اس کے پاؤں پیٹ میں ہوتے ہیں ہر جگہ ٹیڑا چلتا ہے مگر بامی میں سیدھا جاتا اور بطن زمین میں رہتا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سامن سے دوستی ہو سکتی ہے پرینسی اندرہ بھی یہی سمجھتی تھی شمال مشرقی سردی جنسی کے آخری ڈاک پنگلے میں اس کے بقول کالاناک اسے دسنے کے بجائے پیار کرنے آیا تھا مگر تگائی کے غار کا غار معمولی سامن پاہر سے خوبصورت اور اندر سے بہت خطرناک تھا پھن پھیلا کر کھڑے ہو جانے والے سامن کے سامن حرکت کرنا انتہائی خطرناک ہوتا ہے اور اسے عملہ کرنے کی دعوت دینا سمجھا جاتا ہے وہ حرکت کرنے بارے پر بجلے ایسی تیزی سے ٹوٹ پڑتا ہے اور آگے بڑھنیا پیچھ ہٹنے کی محلت نہیں دیتا مگر میں یہ دیکھ کر کچھ گھبرا گیا کہ پرینسی طرح ناغھاں مجھ سے دو قدم آگے بڑھ کر سامن کے بل مقابل کھڑی ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی جو ہی وہ آگے بڑھی سامن ایک ڈیڈ فٹ مزید اونچا ہو گیا اب اندرہ مکمل طور سے اس کی زد میں تھی اور وہ گردن بڑھا کر نہ صرف باستانیس پر حملہ کر سکتا تھا بلکہ اس کے گیت بل بھی ڈال سکتا تھا وہ اتنا اونچا ہو گیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی خاطر اندرہ کو اپنی گردن اوپر اٹھانا پڑی دونوں ایک دوسرے کو ٹک ٹکی باندے اور پلک چھپ کے بغیر دیکھے جا رہے تھے سامن کے آنکھوں میں بلاک کی کشش تھی وہ اندرہ کو دیکھ کر جھوم رہا تھا اور شاید حملے کی تیاری کر رہا تھا میں سامن سے دوستی کا قائل نہیں کسی سمپولی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا اس لیے سامن کی نظریں بچا کر جن کا مرکت صرف اندرہ تھی اپنی تین سو پجتر میکنم آہستہ آہستہ اتنی اوپر لے آیا کہ اگر وہ دسنے جا اندرہ پر جھپٹنے کی کوشش بھی کرتا تو مصور فائر کر سکتا تھا چند لمحے اسی اضطراب اور کشم کشمے گزر گئے کہ سامن کو حرکت کرے اور میں اس پر گولی چلا ہوں وہ اپنی پتری جیب لہراتا لپ لپاتا جھوم رہا تھا اچانک مجھے خیال ہے کہ سامن کھملے کے انتظار کیے اس پر حملہ کرنا چاہیے یہ سوچ کر میں تیزی سے ایک قدم آگے بڑھا شاید اس نے پہلے بار مجھے دیکھا فوراں ڈیڑ دو فٹ نیچے آگیا اور پیچھے ہٹا اسی لمحے میں نے لبلبی دبا دی غار میں ایک ہولنک دھماکہ ہوا سامن کا پھن چیتروں کی شک میں اڑ گیا اور اس کا کئی فٹ اٹھا ہوا جسم اپنے ہی بل کھائے اور دھیر پر گرا اس میں بڑی تیز حرکت ہوئی میں نے ٹھیک نشانہ لگایا اور میرے ساتھ پنی سے اندرہ بھی پھن کے پرخچے اٹھتے دیکھے تھے مگر ہماری حیرت کی انتہانہ نہیں کہ غار کے کونے میں سامن کا کوئی دھیر تھا نہ اس کی دیوار یا زمین پر خون کا کوئی چھیٹا تھا نہ اس کے جسم کا کچھ چیترہ دکھائی دیا وہ اپنے خون چیتروں غیر معمولی جسامن سمیت یوں غائب ہوا جیسے کبھی وہاں تھا ہی نہیں اور میں نے ہوا میں گولی چلائی تھی ہم دونوں بھوچک کے رہ گئے اور ایک دوسرے کوئی بدحواسی کی نظر سے دیکھنے لگے کیونکہ ایک غیر معمولی سامن کو ہم دونوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اندرہ نے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھی میں نے اس پر فائر کیا مگر وہاں کچھ نہیں تھا فائر کا دھماکہ میرے ساتھیوں نے غار کے بھی باہر سنا اور پریشان ہو گئے ٹھیک نہ جانے اندر کیا حادثہ ہو گیا ہے فوراں ہی میرے مشفیق کو مسترم استاد نے آواز دیکھر پوچھا امجد کیا تو ٹھیک ہو میں نے جواب دیا ہاں ٹھیک ہیں پھر فائر کیسا تھا شاید تگائی میرا نشانہ آزمارہا تھا ناغہ مجھے احساس ہوا کہ یہ بات میں نے خود بخود نہیں کہی بلکہ تگائی نے مجھ سے کہلوائی ہے اور میرے ذہن میں ڈال دی تھی کہ میں یہی کہوں اور اپنے ساتھیوں کی پریشانی دور کر دوں سام کے ایک ایکی غائب ہو جانے کے ساتھ یہ انکشاب پڑھا ہے تنگیز تھا کہ کچھ کہے سنے بغیر بلسرہ تگائی کا مقفو میرے ذہن تک پہنچ جاتا ہے اور میں اس کا معافی و زمیر سمجھ جاتا ہوں یقیناً پندر بس پہلے اس نے بیگانہ ہوش بودی سے بھی اسی طرح باچیت کی ہوگی اور اپنے غار میں بیٹھ کر اسے گھر کا راستہ دکھایا ہوگا ورنہ بودی جیسے شخص کا جس کی زبان گنگ ہو چکی اور ذہن باوف تھا ویشوں کے علاقے سے نکل کر ہزاروں میل دور پنجاب اور پنجاب سے لاہور لاہور سے حویلی تک پہنچ جانا ناممکن تھا جبکہ وہ کسی کو پہچانتا بھی نہ تھا اس کے ساتھ مجھے اور پرنس اندرا کو یہ ادراک بھی ہوا کہ ہم پرسرہ تگائی کے غار میں ہیں جو صدیوں کی روح کہلاتا اور دعویٰ کرتا ہے کہ انگین زمانوں سے جی رہا ہے وہ کالے علم کا ماہر جادو گھر اور ناقابل یقین شعب دے دکھا سکتا تھا اس نے میرے اور پرنس اندرا کے ذہنوں کو غار میں داخل ہوتے ہی اپنی توجہ کے اثر میں لے لیا تھا جسے ہم قطعی محسوس نہ کر سکے اور اب وہ کسی ترجمان کے بغیر ہمارا مطلب سمجھ رہا اور اپنا مطلب ہمیں سمجھا رہا تھا میں نے اسے سوال کیا سامپ کہاں گیا جو کوئی تم دوں نے دیکھا وہ سامپ نہیں سامپ کا روپ تھا مگر میں نے اس کے آنکھوں میں جھانکا تھا پرنس اندرا نے کہا اس کے آنکھی ملائی تھی تم نے میرے خیال سے آنکھی ملائی تھی میں نے اس پر گولی چلائی تھی اس کے پھن کے چیتریں اڑتے دیکھے تھے اگر تم گولی نہ چلاتے تو کچھ اور بھی دیکھتے پھر اس نے بتایا تمہاری گولی کی رفتار سامپ کی عرقہ سے بہت تیز تھی وہ تم سے ڈر بھی گیا اور یہی میں دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ وہ صرف میرا خیالی نہیں کچھ اور بھی تھا ہمارے دن میں یہ گفتگو بڑے نوکھے انداز میں ہوئی کیونکہ نہ تگائی ہمارے جبان سمجھتا نہ ہم اس کی بولی جانتے تھے بس ہم ایک دوسرے کا محفوظ سمجھ رہی تھے مگر اچانک اس نے سلسلہ ختم کر دیا وہ اپنی آخری بات تمہارے ذہنے تک پہنچا کر لاتھی ٹیک تا پلٹا اور غار کا دروازہ کھول کر سراغو کو اندر بولایا میں نے بھی پروفیسر اسلام رانہ صفدر بودی اور دگل کو اندر آنے کے لئے کہا تگائی اپنی چٹائبر بیٹھ کیا اور اب دگل کی معرفت بات چیت ہونے لگی میں نے کہا پر اس طرح تگائی میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے بودی کے ذریعہ ہمیں یہاں بولایا تاکہ ہم ایک ادھورا مشن پورا کریں اس لئے سیدھے تمہارے پاس آئے ہیں کہ ہمیں موت کی وادی کے بارے میں کچھ بتاؤ تگائی کہنے لگا میں تمہیں اس وادی کے بارے میں کیا بتاؤں جو کہ تم وہاں دیکھو گے وہ سننے باتوں سے کہیں زیادہ مختلف ہوگا کیونکہ کونوں سنی پر آنکھوں دیکھوئے میں بڑا فرق ہوتا ہے صدیوں پہلے کی بات ہے میں نے اس وادی یہ اجل کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھی تھی جو اونچے اور ناقابلے گر پہاڑیوں کے درمین گھیری ہزاروں لاکھوں کرون سال سے زندگی اور موت کی سانس لے رہی ہے مگر میرا کوئی خیال کوئی سپنا کو جادو اس وادی میں داخل نہیں ہو سکا اور میں اس کی کوئی تصویر اور کوئی پرچھائیں دوبارہ نہیں دیکھ سکا وہ دیوتوں کی وادی ہے اور شاید دیوت آدمی کی خیالوں اور سپنوں کو بھی وہاں داخل ہونے دیتے حال مبارو کا اس کے اگوا اور پجاری ہر سال دیکھتے ہیں تمہارے والد نے بھی اسے دیکھا تھا اور بودی نے بھی جسے بھوچال نے باہر پھینک دیا اور یہ ایک عجیب غریب واقعہ ہوا ورنہ جو موت کی وادی میں داخل ہوتا ہے یہ پھینکا جاتا ہے وہ باہر نہیں آسکتا کیونکہ وہاں موت کے خطرے اور موت کے کئی روپ ہیں مگر تم ان خطروں پر غالب آ جاؤ گے جب تم اس وادی کے بارے میں جانتے ہی نہیں نہ تمہارا کوئی سپنا اور خیال وہاں داخل ہو سکتا ہے تو پھر کس طرح کہتے ہو کہ ہم خطروں پر غالب آ جائیں گے یہ بات میں اپنے علم سے کہتا ہوں مگر تمہارا علم ادھورہ ہے دنیا میں کسی آدمی کا علم پورا نہیں کیونکہ دنیا پہاڑوں کی طرح اونچی اور سمندروں کی مانت گہری ہے آدمی نہیں جانتا کہ پہاڑوں کی اونچی چوٹیوں پر کیا ہے اور سمندروں کی گہری تھا میں کیا ہے وہ صرف اپنے قیاس یا پھر علم کے مطابق بات کرتا ہے کچھ دیکھ پہلے پہلے تجربے نے یہ حقیقت مجھ پر واضح کر دی تھی کہ پرسرار تگائی کے علم و توجہ یہ جادو بڑا وسیحل اثر اور زبردست ہے فانگ جو ایسے شوبدہ بازوں کی اس کے سامنے کوئی حیثت نہیں تھی مگر میں نے اس کے علم کو دھورا اس لئے کہا کہ شاید وہ اس کا اظہار کسی دوسرے رنگ میں کرے اور میری عطیق کارگر ہوئی اس نے فوراں اپنے تھیلے سے جو سامکی خال کا بنا ہوا تھا تامیق ایک ڈیبیاں نکالے جس سے میں پانسہ تار کہنے لگا میں نے صدیوں کی دانائی سے یہ بات تمہیں بتائی ہے کہ تم خطروں پر غالب آ جاؤ گے اب دیکھتے ہیں پانسہ کیا کہتا ہے یہ کہہ کر اس نے چھے پہلوں کا پانسہ پھینکا اور چھے کی شاکل آئی جو نیرو کی بازی میں کامیابی کے علامت سمجھی جاتی تھی تگائی نے اس کو آتی آنکھوں سے میرے در دیکھا پانسے نے میری تائید کی ہے ایک بار پھینکو میں نے کہا تگائی نے پھر پانسہ پھینکا پھر چھے کی شاکل آئی اب کے پرنسز اندرہ نے فرمایش کی ایک بار پھر تیسری مرتبہ بھی وہی نتیجہ تھا مگر تگائی رکھا نہیں اس نے چوتھی پانس بھی پھر چھتی بار پانسہ پھینکا اور وہی شاکل آئی جو پہلی بار آئی تھی چھتی مرتبہ بھی آئی اور یہ ایک حیرت انگیز بات ہوئی تھی کہ پانسہ ہر مرتبہ ایک ہی رکھ پڑا اس نے بتایا آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پانسے نے کسی بابت کی چھ بار گواہی دی ہو کیونکہ کسی معاملے میں اشارہ یا شموع لینے کے لیے پانسہ ایک بار یا زیادہ سے زیادہ تین بار پھینکا جاتا ہے اور تیسری بار آخری ریقینی ہوتی ہے میں نے چھ بار پانسہ پھینکا اور چھ بار ایک ہی شکل آئی اب سنو میں نے تین بار پانسہ اس لئے پھینکا کہ تم موت کی وادی میں خطروں پر غالب آگے یا نہیں تو تین بار جواب ہاں میں ملا مگر تین بار میں نے پانسہ اس لئے پھینکا تھا کہ دیوتہ بڑے ہیں یا آدمی اور ہر بار یہی بات نکلی کہ آدمی دیوتہوں سے بڑا ہے اور جب آدمی دیوتہوں کی دنیا سے آگے نکل گیا ہے تو ضرور ان خطروں پر غالب آ جائے گا جو دیوتہوں کی وادی میں پیش آئیں گے اب مجھے یقین ہے کہ جنوب سے آنے والے تم ہی وہ لوگ جن کے ہاتھ سے دیوتہ کی موت مقدر ہے تم نے آج اس بات کا شکون زمین پر لیا ہے وہ برسو پہلے آسمان پر لکھی جا چکی ہے اس لئے میں تم لوگوں کو سلام کہتا ہوں اور یہ میرا آخری سلام ہے کیونکہ اس کے بعد تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے ہم سب تگائی کی باتوں سے بڑے متاثر ہوئے زرد وحشوں کا بڑا دانشور آدمی کو دیوتہوں سے بڑا مان رہا تھا وہ صدیوں کی روح تھا یا نہیں لیکن اس کی زبان سے صدیوں کی دانائی بول رہی تھی میں نے کہا پوری سرار تگائی میں نہیں جانتا کہ موت کی وادی میں صورت کیا ہوگی اور وہاں میں کیا حالات پیش آئیں گے تمہارا علم تمہاری دانائی تمہارا پانسہ اور تمہارے بھواپے کا تجربہ یہ سب کہہ رہا ہے کہ ہم خطروں پر غالب آ جائیں گے اور دردہ جسے تم دیوتہ کہتے ہو ہلاک ہوگا ہو سکتا ہے سب کچھ درست ہو اور ہو سکتا ہے کہ درست نہ ہو کیونکہ اس سفر کے دوران میں نے بھی کچھ مسالمتیں دیکھیں اور کچھ شگون لیے ہیں اور جب یہ میں کہہ رہا تھا میرے ذہن میں اس بھیانت خواب کا منظر چل رہا تھا جو میں نے زرافہ نمہ چٹان کے قریب کھائی میں دن کے وقت دیکھا تھا اور جس میں میرے بزرگ دمیاں بادشاہ نان نواب اور دونوں ماموں اپنے کندوں پر میرا جنازہ اٹھائے لاہور کی حویلی سے نکل رہے تھے اسی خواب میں میں نے پرنس اندرہ کو خواب پر سرد دیکھا جو میرے جنازہ کے ساتھ ہی دفن ہو جانا چاہتی تھی اور خواب میں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ امی اببامی سریعہ نگار امی اور روشن آرہ سب کی سب غشمیں پڑی ہیں اس خواب کا بڑا بیانک اثر تھا اور اب میرے لہجے میں وہی خواب چل رہا تھا میں اس کے طرف مگلی اٹھا کر کہا بزرگ دگائی تم نے صرف وادی کے خطروں کا ذکر کیا وہ یہ کہا ہے کہ ہم خطروں پر غالب آ جائیں گے لڑائی میں ایک کی جیت دوسرے کی ہار ہوتی ہے اور کبھی کبھی جیتنے والی کے آدمی بھی ہلاک ہو جاتے ہیں وقت تم نے یہ نہیں بتایا کہ جیتنے کے بعد ہم میں سے کون کون واپس آئے گا اور کوئی واپس آئے گا بھی یہ نہیں میں نے اپنے دل کی بات کہہ دی جس نے سب کو چھوکا دیا کیونکہ جب کسی خطرناک دشمن کو مغلوب کرنے اور فتح پانے کی تحریر دشمن کے خون سے لکھی ہوتی ہے تو بعض اوقات اس میں فاتح فریق کا اپنا خون بھی شامل ہوتا ہے تگائی نے غوث سے مرتب دیکھا پھر بیٹھا بیٹھا مراقبے میں چلا گیا چلنموں کے بعد گردن اٹھا کر بولا میں نہیں جانتا کہ کون واپس آئے گا اور کون نہیں آئے گا مگر جب واپس آو گے تو تگائی کو جیتا نہ پاؤ گے میں صدیوں اور زمانوں سے جی رہا ہوں اور اب تھگ گیا ہوں دیوتا کے ساتھ میں بھی اندھیری کی دنیا میں چلا جاؤں گا کیونکہ میں آدھا آدمی اور آدھا دیوتا ہوں تم مجھے آخری بار دیکھ رہے ہو مجھ سے آخری بار باتیں کر رہے ہو ہم یہ بات پہلے بھی سن چکے تھے کہ پرستر تگائی مر جانا چاہتا اور اپنے زندگی کو لمباروں کی زندگی سے مشروط کرتا ہے نہ جانے اس میں کیا حکمت پوشیدہ تھی مگر اس نے اپنے آپ کو نصف آدمی اور نصف دیوتا کہکرہ میں حیران کر دیا حالانکہ میں نے بعد میں غور کہتے کہ کوئی چھمبے کی بات نہیں تھی ہماری دنیا میں بعض لوگ نصف انسان اور نصف بھگوان کہلاتے ہیں مگر تگائی خود کو دیوتا کی طرح قدیم الایام بتا رہا تھا مان میرے ذن میں خیال گزر جب وہ صدیوں اور زمانوں کی بات کرتا ہے تو شاید مہین اور سالوں کا قصہ ہوتا ہے ورنہ کوئی زیرو سینکلوں اسے لوٹ کر نہ سکے تو تم چند صدیوں اور جیلو گے اور جنوب سے اینوالے نئے لوگوں کا انتظار کرو گے لیکن میں چاہتا ہوں اگر ہم زندہ سلامت لوٹ آئے تو پھر بھی تمہیں جیتا دیکھیں اور تم سے کچھ باتیں کریں پر انسیز اندرہ نے بھی اسی خواہش کے اظہار کیا تم مہانوں تگائی اور کسی آدرش میں کامیابی کے بعد مہان آدمی کے درشن کرنے سے من کو شکتی اور شانتی ملتی ہے واپس پر تم ہمیں جیتا دیکھنا چاہتے ہیں تگائی کسی گاری سوچ میں ڈوب گیا اس نے ایک بار پھر تامرے کی ڈبیاں نکالی اور پانسہ پھینکا تو تین کی شائکل آئی پانسے میں اور نرد کی باسی میں بھی جب تین کا صفر پڑے تو انہیں کمزور خیال کیا جاتا ہے بلخصوص شکون کے معاملے میں تین صفر تین کانے کہلاتے اور نامرادی کی علامت سمجھ جاتے ہیں یہی تین کانے میری اور پرنسے زندرہ کی خواہش کا جواب تھے میں نے کہا تگائی ایک بار پھر پانسہ پھینکو اس نے دوسری بار پانسہ پھینکا اور دوسری بار بھی تین صفر آئے پرنسے زندرہ بولی ایک بار پھر تیسری بار بھی وہی شیکل تھی وہی تین صفر تھے ہم سب خاموشر افسردہ ہو گئے کیونکہ پانسہ اس کی موت پر اصدار کر رہا تھا اب وہ سراغو سے مخاطبہ اس کو سمجھانے لگا مگر نئے مندر کے سوا وادی میں جانے کا کوئی راستہ نہیں کاران تجھے اسے ساتھ پھیجا ہے کہ تُو نئے مندر تک ان کی رہو بھری کرے تاکہ یہ لوگ لنباروں کی قربانگاہ میں اتر جائیں اور اسے موت کی نئے سراغ دے مگر مندر کا گوھر پجاری ان کا راستہ روکیں گے سراغو ان سے کہہ دینا صدیوں کی روتگائی جو تمہارے باپ دادوں پر دادو اور نگر دادوں کو جانتا ہے یوں کہتا ہے کہ راستہ چھوڑ دو اور آنے والوں کو قربانگاہ میں اتر جانے دو کیونکہ اب کوئی قربانی کوئی بھینٹ لوباروں کے دن نہیں بڑھا سکتی یہ کہہ کر گڑے تگائی نے اپنے تھیلے سے کوئی چیز نکال کر سراغو کی حوالے کی اور وہ سام کے دانتوں رلو کی حلیوں کی مالہ تھی جسے تگائی ان دنوں گلے میں پہنتا تھا جب لوگوں کو اپنے کالے ام سے گزارتا یہ آنے والے سالوں مہینوں کی باتیں بتایا کرتا تھا اور سب لوگ جانتے تھے کہ وہ صدیوں کی روح تگائی کی مالہ ہے جس پر پولیسرہ طاقتوں کا ساہہ ہے مالہ دے کر اس نے کہا سراغو جب تو یہ مالہ مندر کے اگوا اور پجائروں کو دکھائے گا وہ سمجھ جائیں گے کہ تجھے میں نے بھیجا ہے وہ جو باتیں تونین سے کہیں ہیں وہ تونین نہیں میں نے کہیں ہیں اور اگوا بھی جانتا ہے آج تک میں نے غلط بات نہیں کہی بس صحیح کہنا ہے لمبارو کے دن آگے بیچھ نہیں ہو سکتے سراغو نے ہڈیوں کی مالہ بڑے احترام کے ساتھ اپنی جیب میں رکھ لی اور تگائی کے سامنے ساتھ جھکا دیا میں نے صدیوں کی روح کا پیغام لفظ با لفظ سن لیا وہ جو کچھ سنا ہے وہ لفظ با لفظ بیان کر دوں گا اگر مندر کے اگوا اور پجاری نے عظیم تگائی کا کہا نہ مانا کیونکہ وہ غار والے کے چیلے ہیں جس کو موت کھا گئی ہے اور جس کے جسم کی راکھ بگھر چکی پھر مجھے کیا کرنا ہوگا پھر تجھے کچھ نہیں کرنا سراغو تگائی نے جواب دیا کیونکہ ان کے جسموں میں سوراخ ہو جائیں گے اور ان کی روحیں ان سراخوں کے راستے نکل کر سامپور ولو اور چمگادروں کے جسموں میں گھس جائیں گی اور وہ جینے کا عذاب بھگتیں گے بس میں جو کہہ چکا جو مجھے کہنا تھا مگر تم نے کارا کے بارے میں اور تموچہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا کارا اور تموچہ تینوں قبیلوں پر حکمرانی کریں گے سب لوگ ان دونوں کا اپنا حکمران مال لیں گے اور سراغو تم میری جگہ اس چٹائی پر بیٹھے گا جہاں آج میں بیٹھا ہوں اور لوگ دوسرے دانائی کی باتیں پوچھنے آئے کریں گے ان الفاظ کے ساتھ پرسرار تگائی نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیئے اس کا مطلب تھا کہ ہماری ملاقات ختم ہو گئی ہم بڑے کو آخری سلام کیا اور اس کا غار سے نکلے باہر دوپہر ڈھل رہی تھی معزی سامین حسرات دھرتی کا سفر ابھی جاری ہے وقی واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک اللہ حافظ